بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا عزقاش ہے welcome to the show جنار کہتے ہیں pictures worth a thousand words میں آپ کو دو pictures دکھاتا ہوں آپ انہیں دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں کہ کیا تماشا ہے جناب یہ ملاقات ہوئی ہے جناب آرمی چیف کے بھی ملاقات ہوئی تھی recently American delegation سے جس میں انہوں نے ڈرون کے معاملے پر بڑا شدید احتجاج کیا اور اپنے موقع بیان کیا پاکستان کی طرف سے کیونکہ ہمارا پا وزیر خارجہ نہیں ہے سارے خارج وزیر ہیں جو قابل خارج ہو مطلب اس طرح کے خارج وزیر مملکت ہیں ماشاءاللہ سے اور جو ایڈوائزرز ہیں فورن منسٹری میں وہ ایسا ہے کہ بیچارے ان کے اپنے پرسنل بہت سارے انٹریسٹس ہیں تو وہ مجبور ہو کر کچھ کہنے ہی پاتے تو آرمی چیف نے ایک سٹینڈ لیا اور انہوں نے احتجاج کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہہ لیا کہ اب افغانستان میں ملہ فضل اللہ کی ہائی ڈاؤنس کو بھی ٹارگیٹ کریں اور جناب اس طالبان کی منس سے ہماری جان چھوڑائیں اسی دن کوئنسیڈنٹلی کہیے یا آپ واللہ عالم مجھے نہیں پتا افتار کی اوپر ایک ملاقات ہوتی ہے جس میں جنرل مرزا اسلم بیک صاحب شامل ہے جو فارمر چیف آب آمی سٹاپ تھے جنرل زہیر اور اسلام صاحب ہے جو شامل تھے لیفٹرن جنرل مارکی جیے لیفٹرن جنرل زہیر اور اسلام صاحب جو رابی دی جی آئی ایس آئی دی جائے چکے ہیں اس کے بعد آپ کے لیفٹرن جنرل امزر شویف صاحب جی جی مارک کیجئے کہ امزر شویف صاحب تھے ڈاکٹر شاہید مسعود تھے اور ہمارے بہت سارے اور کچھ اور لوگ تھے اور عبداللہ گل صاحب بھی بہت موجود تھے جو کہ جنرل مرہوم اور جنرل حمید گل صاحب فارمز دی جی آئی ایس آئی کے صاحب زادے ہیں وہاں پر یہ ملاقات ہوئی اور ڈاکٹر شاہید مسعود کی موجود ہی میں ملاقات ہوئی اپنی طور پر اور ظاہر ہے کہ ہم شو اور ڈاکٹر شاہید مسعود اس بات کو انڈورس کریں گے کہ وہاں کیا گفت شنید ہوئی کیا بات چیت رہی کیا مذاکرہ ہوا لیکن ایک بڑے عجیب سی حل چل ہے آپ دیکھیں تاہیر القادری صاحب سترہ تاریف کو آنے والے ارتجاز شروع کرنے والے اور آج ہی سے انہوں نے شروع کر دیا کہ جی اپنا موڈل ٹاؤن کی شہدہ کے لیے جو ہم ملٹری کوٹس کو جو ہم اس کو اپوائنٹ کیا جائے ملٹری کوٹس میں اس کا کیج پہ جا جائے عمران خان کا اور دیگر اپوزیشن کا آپس پہ تنازہ چل رہا ہے حکومت تیوار کے معاملے میں ٹسے مس نہیں ہو رہی وہ کہتے ہیں پانا مالی تیل لینے جائے پاکستان ہمیں ہماری حکم آنی چاہیے میاں صاحب سے ملاقات ہوئی جناب پرنس چارلز کی پرنس آب ویلز کی ملاقات ہوئی انہوں نے اپیرنٹی علاقہ انہیں شہد دیا شاید اتنا شہد تھا کہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر چاہ رہے ہو شاید کہ میاں صاحب کو مشوارہ دے کہ صاحب چلوب اور پانی نے چلوب اور شہد میں ڈوب مرے ہاں یہ بات آگے چلتی رہی ہم نے وہاں پہ کنفرم کرنے کہ بڑے کوشش کی پرنس آب ویلز کی پرنس آب ویلز سے لیکن نہ انہوں نے ایکسپٹ کیا نہ انہوں نے اس بات کو ڈینائی کیا تو بھی ایکسپٹی ایس 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 ابھی تک تو یہ بات کھوم رہی ہے مسئلہ یہ کہ یہ میٹنگ جو ہوئی ہے بہینڈ پلوز ڈورز آن دیز ویلی دی آرمی چیف سیس کیجئے ملہ فضل اللہ کے میٹرز پر آرمی مار کی جگہ امریکنز جو ہے وہ ایکٹیف ہوں اور اس میٹر کو جو ہے ریزولف کرے افغانستان میں طالبان کے ایشیو کو کیونکہ افغان پیسز بری اپرائیم امپورٹنس ٹو پاکستان جہاں ایک طرف سی پیک چل رہا ہے سی پیک کو بھی جوتے چپر مار کے آرمی چیف ہی چلوا رہے ہیں ورنہ یہ آکر سیویلی حکومت کے بس میں ہوتا تو شاید تک اس کو طبعہ بند کر کے وہ ایک اناگریشن کیتا کٹ کے وہ چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ نہیں والا حال ہوتا حکومت اور اپوزیشن اگین فیس ٹو فیس پیپلز پارٹی اس وقت ایک بڑی کشپکش کا شکار ہے جناب پیپلز پارٹی میں بلاول کہتا ہے ہم روڈوں پہ آئیں گے زدائی صاحب wants to play the good cop and says کیا چلو چل جائے گا minus one formula کر دو چلا لیتے ہیں گزارا ہم اس طرح سے تو زدائی صاحب تھوڑے سے compromising position میں ہے لیکن at the same time ان کے اوپر pressure generate کرنے کے لیے آیان علی کو ایک بار پھر روک دیا گیا ہے پھر دوبارا exit control list میں ڈال دیا گیا انہیں دکٹر آسم والے معاملے میں بھی پیش رفت نہیں ہو رہی حالانکہ evidences غائب کر دیئے گئے ہیں دکٹر آسم والے case میں بھی معاملہ کچھ ٹھہر سا گیا ہے لیکن حکومت اپنے stand سے پیچھے نہیں ہٹ رہی آرمی نے کیونکہ بیکنگ دی ہوئی ہے انٹی corruption issues پہ لازمی بات ہے کہ انٹی corruption issues کے اوپر گورنمنٹ can not take a stop this stand now although they would love to do it for the darjee صاحب and you know accommodate a lot of other people but at the same time سیدھی بات ہے اس وقت ڈنڈے کا زور ہے اور ڈنڈے کے زور پہ ہی انٹی corruption ہو رہی ہے پاکستان میں دیکھنا یہ ہے کہ آگے تماشا کیا ہوتا ہے ہم نے سویسٹیز کو expose کرنا چاہایا ہمیں بڑے تھمکیاں آئیں بڑے difficulties پیش آئیں آج ہی میں آپ کے ساتھ میں یہ بات رکھ رہا ہوں اور یہ ابھی تک سیغہ رازمی تھی یہ بات یہ میٹنگ کی بات ابھی تک باہر نہیں نکلی تھی کیونکہ مجھے یقین ہے کہ چائے پکڑوں کے لیے تو ملے نہیں ہوں گے اتنے سارے جب minds آکے ملتے ہیں ایک ساتھ جو کہ ایک خاص mindset کو represent کرتے رہے ہیں throughout the lifetime اور اس کے بعد وہ آ کر ایک اٹھا ہوتے ہیں اور اس طرف سیاسی حلچل مچتی ہے تو things really make might take a very different turn than what we expect میری دعا ہے اللہ سے کہ جو کچھ ہو پاکستان کے اپنے بہتر ہو آپ بھی یہی دعا فرمائیے اور مجھے اور اہل خانہ کو اور ہم سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا until the next time اللہ نکھے بار موسیقی